ایک عرابی تھا تو رمضان مبارک میں عجیب اس نے دعا مانگی کہنے لگا اللہم انکا امرتا بِعِتْقِ الْعَبِيدُ وَنَحْنُ عَبِيدُكَ اے اللہ آپ نے غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم دیا ہے اس حدیث میں بھی نبی الاسلام نے فرمایا کہ جو غلام آزاد کرے اس کو یہ عجر ملے گا تو دیکھئے ایک دہاتی شخص ہے کیا دعا مانگ رہے ہیں اللہم انکا امرتا بِعِتْقِ الْعَبِيدُ وَنَحْنُ عَبِيدُكَ فَاتِقْنَا مِنَ النَّارِ فِي شَهْرِ رَمَانَ اے اللہ اس رمضان کے مہینے میں جہنم کی آگ سے ہمیں آزاد فرما دی اللہ اکبر کبیرہ اور واقعی بات ایسی ہے اس لئے کسی نے کیا آجیب بات کہی اِنَّ الْمُلُوكَ اِذَا شَابَتْ اَبِيدُهُمْ بادشاہ لوگ جوتے ہیں نا جب ان کی خدمت کرتے کرتے ان کا غلام بڑھا ہو جاتا ہے نا وہ پھر اس کو آزاد کر دیتے ہیں آزاد بندوں کی طرح آزاد بنا دیتے ہیں عمر گزار دی اس نے خدمت کرتے کرتے بادشاہ بڑھا پہ میں اس کو غلام نہیں رکھتے یہ دستور ہوتا ہے بادشاہوں کا اِنَّ الْمُلُوكَ اِذَا شَابَتْ اَبِيدُهُمْ فِي رِقِهِمْ آتَكُوْهُمْ اِتْقَ اَحْرَارِ بڑھاپا جب ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس نے تو عمر گزار دی خدمت کرتے کرتے اب اس کو غلامی سے آزاد کر کے آزاد بندوں جیسے زندگی وَأَنْتَ يَا سَيِّدِي أَوْلَا بِزَا كَرَمَا اے سید اے میرے سردار اے میرے آقا آپ تو اس بات کے زیادہ حق دار ہیں ہم نے بھی تو کلمہ پڑھتے پڑھتے بال سفید کر لیے نا دل سفید نہ کر سکے بال تو سفید کر بیٹھے کلمہ پڑھتے پڑھتے بوڑے تو ہوئی گئے اے کریم تمہیں حربانی فرما رمضان کے اس مہینے میں اللہ ہمیں جہنم کی آق سے آزاد فرما ہمارے پاس کوئی عمل اور نہیں جو اللہ کے حضور پیش کر سکے عبداللہ میں مبارک رحمت اللہ علیہ کی بات یاد آتی ہے کہ موت کے وقت اپنے رخصار کو زمین پر رگڑنے لگ گئے اور دعا مانگنے لگے اللہ عبداللہ کے بڑا پہ پڑھتے ہیں فرما یہ نہیں کہا کہ میں محدث ہوں یہ نہیں کہا میں نے ہزاروں کو حدیث کا علم پڑھایا یہ نہیں کہا اتنے لوگوں کو ہدایت ملی کوئی عمل اپنا اللہ کے حضور پیش نہیں کیا وہ جانتے تھے اللہ کی عظمت کو وہ پہچانتے تھے صرف ایک بات کہی ہے ہے اللہ عبداللہ کے بڑھا پہ پر رہا فرما تو اگر بادشاہ اپنے بوڑے غلاموں کو آزاد کر دیتے ہیں یہ مولا ہم تو آپ کے نسلی غلام ہیں ہمارے والد بھی آپ کے در سے مانگ کے کھاتے تھے ہماری والدہ بھی آپ کے در سے مانگتی تھی اللہم اینی عبدک وابن وابتک کیا مانا اس کا یہی تو ہے میرا باپ بھی مانگتا تھا آپ کے در کا میری ماں بھی مانگتی تھی میں بھی مانگتی تھی اللہم احرمانی کر دیجئے اپنے در سے خالی نہ اٹھائیے اے اللہ اس مبارک رات میں ہمارے تمام گناہوں کو محب فرما دیجئے اور جو آگے وقت آ رہا ہے اللہ ہمیں صحیح انداز کے ساتھ گزارنے کی توفیق اطاف فرما دیجئے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين